ایسا ملکی نے یہ حدیث پاک لکھی اب نم آنکھوں کے ساتھ اور اپنے چہروں کو جھکا کر تصور کی دنیا سجا کر یہ حدیث پاک سنیے بڑی قابلہ اور حدیث پاک ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں سوچ میں غلطہ ہو جاتا ہوں میرے مانگنے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے مجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے اور میرے محبوب کو دینے کا ایسا ڈھنگ آتا ہے ایسا طریقہ آتا ہے جس کو عطا فرماتے ہیں جھولی بھر دیتے ہیں حضور علیہ السلام علمہ قاضی آزمال کی لکھتے ہیں خرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السحرائی حضور سہرہ میں تشریف لائے وہاں ایک خیمہ نصب تھا اور خیمے کی تناب سے ایک ہرن کو رسی میں جکڑ کر اس کو خیمے کی تناب سے باندھا گیا تھا اور وہیں سے محبوب خدا کا گزر ہوا امام الانبیاء کا گزر ہوا اور جب رسول حاشمی کا گزر ہوا ہرن نے دیکھا تو سمجھ گیا مسیحہ آگئے ہیں میرے درد کا درما آگئے ہیں میرے زخموں پہ مرہم لگانے والے میرے ہم دم آگئے ہیں زخموں پہ مرہم لگانے والے وہ خوبصورت مسیحہ آگئے ہیں ہرن اپنے جذبات پہ کابو نہ رکھ سکا کابو نہ رکھ سکا آپ نے یہاں سے مرہبہ کنارے لگائے اور ہرن نے وہیں عرب کے سہرہ میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا کہا جی یا رسول اللہ اونچی واستے کہہ دیں یا رسول اللہ اب حضور کو کوئی پکارے اور میرے محبوب نہ سنے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو محبوب کو جب پکارا تو میرے آقا نے فورا نگاہِ التفات فرمائی فرمایا ہاں جی آمنہ کا لال موجود ہے تم نے ہی پکارا ہاں ہاں حضور ہم نے ہی پکارا ہے میرے حضور نے فرمایا ماہ آجتو کی پکارا ہے تو یقینا کوئی وجہ ہوگی بتاؤ کوئی کام ہے تمہارا کوئی ضرورت ہو تمہاری تم جانور ہو لیکن اس کے باوجود ہم تمہاری جھولی خالی نہیں چھوڑیں گے تمہیں عطا فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو اس نے بڑے درد بھرے جملے میں کرب کے لہجے میں اس نے رو کر عرض کی سونیاں میں جانور ضرور ہوں لیکن مجھے پتا ہے میرے مرض کی دواء مجھے کہاں سے ملے گی میری مشکلوں کی نجات مجھے کہاں سے ملے گی اور جس رسی میں مجھے جکڑا گیا ہے اس رسی کو کھولیں گے کون سے ہاتھ یہ مجھے بھی پتا ہے حضور سادنی حاضل اعرابی یہ خیمے میں آپ کا ایک غلام ہے کلمہ پڑتا ہے سویا ہوا ہے مہوے استراحت ہے اس نے مجھے شکار کیا بے بس کیا لاچار کیا اور جب میرے پاس ہاتھ پاؤں مارنے کی سکت نہ رہی میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے پکڑ کے آیا خیمے سے باندھ دیا اب بے بس ہوں ولی خشفانی فیضالی کل جبل اور اس پہاڑ کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ہو جائے رحمت مہربانی ہو جائے یہ میرا کہنا تو نہیں مانے گا یہ شکار کر کے لائیا ہے مجھے اب تو زبا کرے گا پتہ نہیں کہاں لے جائے گا پنجرے میں میری زندگی گزرے گی آخری خواہش ایک ماں کی سن لیں ایک ماں کی عرضو اور تمنا پوری کر دیں حضور آپ کو تو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں اطلق نہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں حضور میں جاؤں گی دوڑ کے جاؤں گی پیاسے بچوں کو بوگ سے بلکتے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ پلاؤں گی اور پھر پیار من بھر کے کر کے آؤں گی اور مل کے آؤں گی اور انہیں اس طرح مل کے آؤں گی کہ میرے دل میں حسرت اور افسوس کی ایک لمحے کے لئے بھی جگہ باقی نہ رہے مل کے آؤں گی حسرت نہیں رہے گی کہ بچوں سے نہ ملی تھی میرے حضور نے فرمایا اوہ تف علینا اگر ہم چھوڑ دیں کیا تم وعدہ کرتی ہو لوٹ کے آؤں گی اگر ہم چھوڑ دیں تم وعدہ کرتی ہو لوٹ کے آؤں گی پلٹ کے آؤں گی اس نے کہا سونے آ اگر کوئی اور چھوڑتا تو سوال ہی نہیں تھا کہ پلٹ کے آتی کون چاہے گا کہ جس کو شکار کیا جائے پھر کفص میں بند کیا جائے اور پھر وہ زنجیروں میں جکڑنے کے لئے اپنے آپ کو مجبور بن کے آئے یہ نہیں ہو سکتا لیکن حضور اگر آپ چھوڑیں گے نا تو پلٹ کے آؤں گی سم حتہ از حبہ جاؤں گی بھی سہی فَأُرْدِعَهُمَا ان کو دودھ پلاؤں گی سہی اور تسلی کے بول بول کر انہیں چوم کر پیار کر کے سینے سے لگا کہ سمہ ارجیہ پھر لوٹ کے آؤں گی بھی سہی پھر لوٹ کے آؤں گی بھی سہی میرے حضور نے فرمایا اچھا یہی بات ہے رسی کھولی فرما جاؤ وہ گئی اور جب گئی نا تو اللہ کی عزت کی قسم حدیث پاکے الفاظیں فَخَارَ جَتْ تَعْدُو فِي السَّحْرَا وہ ہرن دوڑتی جا رہی ہے اور سہرہ میں کبھی آگے چلتی ہے اور پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہے اور پھر اس نے کہا اشہد انکا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ ماں ہرن اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو بچے انہوں نے تو سمجھا تھا کہ اب ماں نہیں آئے گی آج ماں آئی تو کہنے لگے چومنے لگے قدموں سے لپٹ گئے کہنے لگے میری رسی کو کھول دیا اور زمانت دی کہ اگر تو لوٹ کے آئے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں جب بچوں نے سنا وہ مسلمہ وہ انسان ہماری طرح جذبات رکھنے والے نہیں تھے جانور ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں محبوب کا عشق تھا اس نے کہا ان دونوں بچوں نے کہا اچھا اممہ تو وعدہ کر کے آئی ہے محبوب سے یہ تاریخ ساز جملہ عرض کر رہا ہوں بچوں نے کہا اممہ ہم بوکے ہیں پیاسے ہیں ہلک سوک کر کانٹا بن گیا ہے من مچل رہا ہے تیرے پستان سے مو لگا کے رج رج کے دودھ پیئے لیکن لبا نکی علینا حرامن حتی ترجعے دودھ ہم پر حرام ہے کہیں ایسا نہ ہو تو ممتہ کی ماری جب دودھ پلائے تیرا دل جو ہے مکر جائے اور تو ممتہ کی ماری دل میں سوچ لے اب نہیں جاؤں گی تیرا دودھ ہم پر حرام ہے دودھ ملے نہ یا ملے لیکن مصطفیٰ کی وفاداری پہ آنچ نہیں آنی چاہیے جو وعدہ محبوب سے کر کے آئی ہے نبھا جا دودھ بعد میں پی لیں گے پہلے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو پہلے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ پلٹ کے گئی حضور کی بارگاہ میں گئی اور پھر میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئی شکار بھی کبھی پلٹ کے آتا ہے شکار بھی کبھی پلٹ کے آتا ہے فنتہ بل لا عرابی دیہاتی جاگہ دیکھا سامنے حضور حضور اللہ کا حاجہ کوئی حاجت کوئی حکم حضور نے فرمایا کوئی حاجت نہیں ہمیں رازی کرنا چاہتے ہو حضور کی خوشی قسم ہے فرما تو تلکو حاضر زبیہ اس حرن کو چھوڑ دو اس حرن کو چھوڑ دو میں نے کہا جو محبوب اتنا نرم و ناسک دل والا ہو کہ حرن کو اگر پنجرے میں بندھا ہوا دیکھیں میرے محبوب تڑپ اٹھیں سوچے ذرا محشر کے میدان میں اگر ہمیں پکڑ کر وہ جا رہے ہوں گے جب وہ ہمیں پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے گسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے مٹی میں ہمیں گسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے اور ہمارے پر رحم نہیں کر رہے ہوں گے حضور آئیں گے بھی صحیح ہمیں چھڑوائیں گے بھی صحیح اور ہمارے آمال نامہ کے اندر وہ پرچی ڈالیں گے بھی صحیح اور رب کی بارگاہ میں عرص کریں گے یا اللہ اس وقت تک راضی ہوئی نہیں سکتا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ جائے جنت کا وارث بن جائے موسیقی